الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبیین اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد انکمہ صلی اللہ عبر العیم وعالی برحیم انکہ حمد مجید اللہم بارک اللہ محمد وعالی محمد انکمہ بارک تالہ ابراہیم وعالی برحیم انکہ حمد مجید رب اشرح لی صدری ویسل لی امری وحد القدتم اللسانی یفقہو قولی آج ہماری ریوی انکلاس کا یہ دوسرا حصہ ہے کافروں کا ایک سب سے بڑا اعتراض یہ ہوتا تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر قرآن یکبارگی کیوں نہیں اترا پہلے رسولوں جن کا تذکرہ فرمایا جاتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس تو کتاب یکمشتائی تھی یہ کی دفعہ آگئی تھی گویا کہ وہ چاہتے تھے کہ اے ہدایت نامہ یہ قرآن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں ان کا اعتراض تھا کہ یہ خود بنا لیتے ہیں ان کا اعتراض تھا کہ جن آ جاتا ہے جو آ کے ان کو سکھا جاتا ہے یا یہ ہے کہ یہ شاعری ہے یا خود بنا لی ہوئی ہے اس طرح کی باتیں وہ کیا کرتے تھے تو گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے تو ایک اسلام کی کفر کے خلاف تحریک کا آغاز کرنا تھا اب اس تحریک کے لیے یا تو یہ تھا کہ وہ رسول اللہ اللہ تعالیٰ ایک کتاب تصنیف کرنا چاہتے تھے ایجنڈ بنا دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جو ہے وہ بے دیتے ہیں کہ جو جا کے بانڈو یہ بانڈنا نہیں تھا یہ تھا کہ جیسے جیسے جس مواقعے کے اوپر جس طرح کے حالات ہوں اس طرح کا ایک کتابچہ ایک گائیڈ لائن جو ہے وہ دی جائے تو یہ گائیڈ لائن جو ہے وقتاں فوقتاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ آتی رہی اور اس میں کیا تھا قرآن پاک میں ایک تو ماضی کے قصے تھے ماضی کے یہ وہ سچی باتیں تھیں وہ جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے اوپر وحی کر کے وہ سب کے سامنے آشکار کیے اور پھر حال میں کہ ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں کون سا راستہ ایڈاپٹ کرنا ہے اور پھر پچھلے قصے اس لیے بھی سنائے جاتے تھے اس لیے تاکہ لوگوں میں حوصلہ ہو کہ جو حق سچ والے ہیں ہمیشہ کامیابی انہی کے مقدر انہی کے قدم چومتی ہے انہی کا مقدر بنتی ہے آج اگر مشکل حالات آگے ہیں تو کیا ہوا یہ کل کو جس طرح جو ہے وہ اکیلہ موسیٰ جو ہے وہ پورے فراؤں موسیٰ علیہ السلام پورے فراؤں اور اس کے لشکر کے پر حاوی آگئے تھے اسی طرح باقی انبیاء اکرام بھی جب کامیاب و کامران ٹھہراتے تھے تو ہمیں کیوں نہیں تو اس وجہ سے جو ہے وہ آہستہ 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 اس تحریک کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے تحریک آگے بڑھتی گئی ویسے ویسے حالات کے مطابق اللہ جو ہے وہ رہنمائی فرماتے چلے گئے اور یہ کتنے عرصے میں یہ تئیس سال کے عرصے میں جو ہے وہ پورا قرآن اترا آپ کو جو ہے وہ اکراب اس پر ربک اللہ ذی خلق سے لے کے اور پھر کہا جاتا کہ آخری دنوں میں جو آیات ہیں اس طرح کی جو ہے وہ آخری دنوں تک جو ہے وہ قرآن پاک کا سلسلہ چلتا رہا تو ان کا سب سے بڑا اتراز یہی تھا وَقَالَ اللَّذِينَ كَافَرُ اور کہتے ہیں وہ کافر لوگ کافر لوگ کفر کفر کس تو کہتے ہیں انکار کرنا مٹا دینا چپا دینا کافر کہتے ہیں لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنَ کیوں اس کے اوپر اس کے اوپر ہے جو ہے ضمیر لگی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ریپیزنٹ کر رہی ہے کیوں نہیں اترا قرآن اس کے اوپر جملہ جین میں میم لام کٹھا جمع کیا ہوا کہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اوپر جائے وہ ایک ہی دھوہ کیوں نہیں اترا قضالی کا اس طرح اس لیے کہ لِنُصَبِّتَا تاکہ ہم قائم کریں کیا قائم کریں بِهِ ساتھ اس کے فَوَادَ کا فَوَاد کس کی جمع ہے دل کی افْعِدَ اس کی جو ہے وہ ہوتی ہے واحد اور فَوَاد جو ہے وہ جمع ہوتی ہے اور فَوَاد اس کی جو ہے وہ واحد ہوتی ہے دل آپ کا کہ آپ گبرائیں آہستہ آہستہ ہر چیز کا جواب جیسے وہ آگے انہوں نے ذلکرنین کا پوچھا جیسے انہوں نے جیسے وہ اور بہت سارے سوال کیے ان لوگوں کا پوچھا جو سوئے رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ کاح میں جیسے پوری کی پوری تفصیل جیسے وہ بیان کر دی تو ان ساری چیزوں کے لیے اور ساتھ یہ کہ آپ کا دل قائم رہے وَرَتَّلْنَاهُ اور اتارا ہم نے تَرْتِلَ آہستہ آہستہ تَبْتَدْرِج یا کبارگی نہیں آہستہ آہستہ کر کے جیسے وہ ہم نے اتارا تاکہ جتنے نصب دیتا بھی افادہ آپ کا دل مضبوط رہے آپ کو خوصلہ رہے کیا خوصلہ رہے اللہ میرے ساتھ ہے اللہ ہر موقع پہ رہنمائی فرماتے ہیں اللہ ہر موقع پہ جیسے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جیسے بجھواتے ہیں آپ کے پاس وحی لے کے آپ کے پاس خوشکبری لے کے آپ کے پاس جو ہے وہ رہنمائی لے کے کیا کرنا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ جب ایک کے ساتھ ایک کوئی اور رہبر و رہنماء یا وہ بارزاتِ باری طالع کھڑی ہو تو پھر بندہ جو ہے وہ خوصلے میں رہتا ہے اس لئے کہا جاتا ہے قرآن جو ہے وہ دلوں کو قرآن کا ذکر جو ہے وہ دلوں کو اتمنان بخشتا ہے اس لئے اس لئے کہ ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم اس مصیبت کی گڑی میں اکیلے نہیں ہیں ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے اور اسی لئے جس وقت ہم کوئی غلط کام کرنے لگتے ہیں تو ہمیں یہ ڈر لگتا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو اس کا مطلب کوئی نہ کوئی ساتھ ہے تو ایسے ہی جائے وہ ثابت قدم رہیں کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے اللہ ہمیشہ حق سچ والوں کو کامیابی دیتا ہے اور نہ صرف آپ کے ساتھ ہے بلکہ جو آپ کے ماننے والی ہیں جو صحابہ اکرام ہیں جن کے اوپر جہاں وہ عذیتوں کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے جن کو گرم گریت کے اوپر لٹا کے پتھر رکھ دیا جاتے تھے مارا جاتا تھا پیٹا جاتا تھا شہید کر دیا جاتا تھا آپ پڑھیں اسلام کے پہلے جو شہید تھے میاں بیوی کیا ان کا جہاں وہ ان کے ساتھ حال ہوا تھا تو یہ تسلیہیں دی جانے کے لیے تاکہ اور پھر اسی لیے ہم نے اس کو بتدریج ہے بتدریج ہے وہ نب اور پھر اس کا ایک مقصد اور یہ بھی تھا قرآن کا کہ اگر وہ کسی چیز کے اوپر اتراز کرتے ہیں تو اس کو کلیریفائی کرنا اگر وہ کوئی سوال کرتے ہیں تو اس کی ایکسپلینیشن دینی اس کی تشریف دینی ولا یا تو نکا اور نہیں وہ بات کر لاتے وہ بیویسلے کوئی بھی بات کوئی مثال اللہ جینہ کا بالحق مگر ہم جواب دیتے ہیں اس کا ہم لاتے ہیں اس کے بدلے میں بالحق کے حق کے ساتھ ہم سچائی بیان کر دیتے ہیں اس کی کہ جو بھی وہ اتراز اٹھاتے ہیں جو بھی وہ بات کرتے ہیں اللہ جینہ کا نہیں وہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں مگر ہم لاتے ہیں اس کے اوپر بالحق کے سچائی سچ و احسان و تفسیرہ اور تفسیر کس کو کہتے ہیں فسر سے ہے تشریح کسی چیز کی کسی چیز کو کھول دینا کھول کے سمجھا دینا یہ ہم جو کہتے ہیں کہ شعر کی تشریح نصر کی تشریح اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس میں جو پوشیدہ مانی ہے ان کو کھول کہ الیبریٹ کر کے سب کو سمجھا دیا جائے تو ہم جو بھی وہ بھی بات کرتے ہیں جیسے بھی وہ کرتے ہیں مگر ہم اس کے اوپر جو اچھی سچی بات لاتے ہیں سچائی لاتے ہیں جیسے کتنے کسے تھے حتائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو بہتان لگائی گئی تھی اس کے بارے میں سچائی کس نے بتائی اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے جو بتا دی اور کتنی ایسی چیزیں ہیں پیشنگوئیاں کتنی ہیں کتنی ایسی چیزیں ہیں جو ہر چیز اللہ تعالیٰ جو منافقین تھے وہ جنہوں نے یعیب صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سعید کرنے کی سعید کی تھی ان کے بارے میں کس نے بتایا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کون لوگ تھے جو اللہ کے ساتھ جو ہے وہ غزوات پر نہیں جاتے تھے اور دل سے ساتھ تھے کچھ مجبوریوں کی وجہ سے نہیں جا سکے تھے اور کچھ جو ہے وہ وہ تھے جو جھانا نہیں چاہتے تھے اور بہانے بازی کرتے تھے اللہ نے ہر چیز کھول کے بتا دی کہ یہ 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 ہے اللہ زینہ اب یہ وہ لوگ کون سے وہ لوگ یہ جن کا تذکرہ ہوا ہے یہاں میں اللہ زینہ یخشارونہ وہ لوگ کٹھے کیے جائیں گے الا وجوہہم اپنے چہروں کے بل اپنے چہروں کے بل الہ جہنم طرف جہنم کی وہ جہنم کی طرف جائیں گے کیسے جائیں گے اپنے چہروں کے بل جب صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کی تلاو کی تو صحابہ نے بوچھا یا رسول اللہ یہ چہرے کے بل کیسے چھلیں گے تو فرمایا کہ جو پاؤں کے بل چلا سکتا ہے وہ چہرے کے بل بھی چلا سکتا ہے جس نے یہ قدرت دیا کہ تم پاؤں کے ساتھ چلو وہ چہرے کے بل بھی چلائے گا اس وقت تین طرح کی ہوں گے کچھ لوگ پیدل جہنم یا جنت کی طرف جا رہے ہوں گے کچھ سواری پہ ہوں گے اور کچھ سر کے بل جہنم کی تروجہ اور وانہ کیا جائیں تو ان لوگوں کے بارے میں کہا گیا جو یہ اعتراضات اٹھاتے ہیں جو اس قرآن کی تقذیب کرتے ہیں جو اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقذیب کرتے ہیں اور قرآن کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقذیب ماذا اللہ اللہ کی تقذیب ہے یہ یہ ان کو کہنا اللہ کو جھوٹا کہنے کے مترادف ہے تو ان جھوٹوں کے بارے میں کہا گیا ہے اللہزین یحشرون علا وجوہیم یہ لوگ کٹھے کیے جائیں گے اپنے چہروں کے بل جہنم کی طرف مکان سے ہے جگہ مکان کتنا ہی برہ ٹھکان ہے اور کتنا گمراہی والا راستہ ہے جس پہ یہ لوگ چل رہے ہیں مسلمانوں کے بارے میں کیا بتایا تھا کتنا اچھا ٹھکانہ ہے اور کتنی اچھی جہو ان کی خوابگاہیں ہیں ان کی استراحت کی جگہ ہیں اب مسلمانوں کے مقابلے میں یہاں پہ یہ کہا گیا ہے اولائی کا شرن مکانہ کتنا برا ٹھکانہ ہے ان کا کن کا ٹھکانہ جو لوگ جھٹلاتے ہیں جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانتے دیکھیں اس عظیم ہستی نے اس عظیم کتاب کو کتاب جو آج ساڑھے چودہ سو سال گزرنے کے بعد بھی ہماری رہنمیل کے لیے ویسے کی ویسے یا کوئی زیر زبر کا اس میں جو فرق نہیں آیا رسول اور عظیم کتاب کو اپنے عظیم رسول پہ اتارا تو اس سے بڑھ کے سعادت کیا ہوگی امت محمدیہ کے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے عظیم نبی کو ہماری رہنمائی کے لیے چھنا اور ہمارے پاس وہ رہنمائی آگئی جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہوا ہے کوئی ایسی کتاب آپ نے دیکھا کبھی اس میں جہاں وہ اتنی ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تداد میں پرنٹ ہوتی ہے زیر زبر کی گلتی نہیں آتی ایک بچہ اگر مشرق میں پڑھ رہا ہے کہیں پہ تو مغرب میں پڑھنے والا بھی وہی چیز جو پڑھ رہا ہے اس میں کوئی پلس مانس نہیں ہے کوئی امینڈمنٹ کوئی ڈیلیشن کوئی نکتے کی بھی چینج نہیں ہے اس لیے اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے تو یہ عظیم کتاب ہمارے پاس آگئی وَلَقَدْ آتَئِنَا اور پھر یہ کس سے ایسے نہیں سنائے جاتے یہ ہماری توجہ کے لیے کہ یہ جو باتیں تمہیں بتائی جاری ہیں یہی باتیں آج سے پہلے انبیاء کرام کو بتائی گئیں ان انبیاء کرام کے جو لوگ حق کا ساتھ دینے والے تھے ان کو ہم نے بچا لیا اور جو لوگ حق کے مخالف تھے ان سب کو ڈبو دیا تو یہ مثالیں اس لیے کہ کل کو تم بھی کہانی بن جاؤ گے تمہاری بھی مثال دی جائے گی اگر تم اچھے راستے پر چلے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بتائیں گے کہ یہ نیک لوگ تھے جو میری راہ پہ چلے اور وہ کامیاب ٹھہرے اس کے لیے خوشکبریاں ہیں جنتوں کی خوشکبریاں دی گئی ہیں اور اگر ہم اس راہ پہ نہیں چلے تو کہا جائے گا کہ پھر یہ بھی ایک قوم تھی جس نے اللہ کی رباعت نہیں مانی اور وہ تباہ و رباعت کر دیے گئے اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس کتاب کو اپنے گلے لگاتے ہیں یا اس کتاب کو عملیات کی کتاب کے اپنے رکھ لیتے ہیں کہ فلان شیز ہم نے ستر دفعہ پڑھنی ہے اچھا مزے کی بات ہے کہ ستر دفعہ پڑھتے ہیں اللہ شفاہ دیتا ہے ہمیں اس کے بعد ہم پھر بول جاتے ہیں ہم نے صرف مطلب کے لیے کچھ آیات مقصود کر رکھی ہیں کہ یہ رزق کے لیے یہ بیماری کے لیے یہ اس کے لیے محبت کے لیے یہ بارش کے لیے اینیوری پڑھ لو یہ ٹھیک ہو جائے گا اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے پر بھی اتنا رحم فرما دیتے ہیں وہ ٹھیک بھی ہو جاتا پھر ہم بول جاتے ہیں کجا یہ کہ ہم یہ دیکھیں کہ اس قرآن میں کہا کیا گیا ہوا ہے قرآن ایک ایسا ضابطہ ہے یا آتا جو قدم قدم پہ ہماری انگلی پکڑ کے ہمیں چلانا چلاتا چاہتا ہے لیکن ہم جو ہے وہ اس کو غوری نہیں کرتے اس کی اوپر وَلَقَدْ آتَئِنَا اور بِلَا شُبَحَ دِی ہم نے موسیٰ موسیٰ کو کتاب دی ہم نے وَجَعَلْنَا مَاہُ اور بنایا اس کو اس کے ساتھ ہم نے مَاہُ ساتھ اس کے اَخَاہُ بھائی اس کا حارون حارون کو وزیرہ مَاون موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بلا شبہ کتاب دی اور کتاب دے کے پھر ہم نے جو ہے اس کو حارون کو اس کا مَاون بنایا دیکھیں اس کو کہتے ہیں وَن مَن آرمی یہ ٹو مَن آرمی تھی کہ حضرت موسیٰ اور حضرت حارون بجوایا کہاں جا رہا ہے جو اپنے آپ کو وقت کا رب کہتا ہے وہ جو متقبر اور جابر بادشاہ ہے اس کے پاس بجوایا جا رہا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کس یہ بتانا مقصود تھا کہ تسلی رکھیں آپ موسیٰ کے حالات بھی خاصے جو ہے وہ خراب تھے موسیٰ کو دو لوگوں کو بجوایا گیا تھا موسیٰ جو ہے وہ اس قوم کے اشتہاری تھے مفرور تھے وہاں سے ہوئے اس کے ممبر تھے اور جا کے بھرے دربار میں چیلنج کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو قبیلہ قرآش کے موزد قبیلے سے تعلق رکھتے تھے آپ جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی بادشاہ کے سامنے بجوایا نہیں گیا تھا آپ کو کہا گیا تھا دعوت سب سے پہلے جا ہے آپ اپنے اہل و ایال کو دیجئے اپنے قبیلے کو دیجئے تو یہاں پہ ماملہ الڑ تھا وَلَقَدْ آتَئِنَ مُوسَى الْكِتَابَ اور بِلَشُوَا ہم نے بھیج دی کتاب موسیٰ کو وَجَلْنَاهُ اور بنایا ہم نے مَاہُ سَاتھ اس کے آخاہُ بھائی اس کے کو حرونہ وزیرہ حرون کو وزیر مَاون بنا دیا کے ساتھ لے کے چلے جاؤ فُقُلْ نَزْحَبَ پھر کہا ہم نے جاؤ تم دونوں الف جو ہے نا یہ یہاں پہ یہ الف جو ہے وہ ہمیں شو کر رہے تسنیہ اگر وَالَفْ ہوتا تو یہ جمع کا سیغہ ہوتا لیکن یہ تسنیہ کی آواز الف الف نون کے نیچے زیر اور یعنون کے نیچے یہاں پہ زیر آئے گی وہ تسنیہ شو کرے گا یہ الف تسنیہ شو کر رہے ہمیں فَقُلْ نَزْحَبَ پھر کہا ہم نے جاؤ تم دونوں الَلْقَوْمِ طرف قوم کی اللہزینہ وہ لوگ قذبو جنہوں نے جھٹلایا بے آیاتینا ہماری آیتوں کو جھٹلانا کیا ہوتا ہے انسان بندگی چھوڑ کے ربوبیت کی طرف نابل نازل ہو جائے اور ربوبیت کی طرف کب نازل ہوتا ہے کب جہاں وہ منتقل ہوتا ہے جب اس کے دل میں اپنی خودمختاری کا خیال سر اٹھانے لگتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں جب وہ کہہ ہوئے کو اپنے خالق کو اپنے خالق کی بات بھول کے اگر ہم گاڑی میں گاڑی کے مانیفیکچر جو چوٹا والے ہیں اگر ان کی بات چھوڑ کے ہم اپنے تائیں کوئی پٹرول ڈالیں گے یا کوئی تیل ڈالیں گے یا کوئی فیلٹر ڈالیں گے تو کیا کر گٹیں گے تباہ کر بیٹھیں گے میں اگر اپنی بات مانوں اور میں سمجھوں کہ میں کل ہوں میں جہاں وہ یہ کروں گا تو اس کا مطلب ہے کہ میرے نفس نے میرے ساتھ جہاں میرے نفس نے مجھے جہاں وہ نفس جہاں وہ میرا مجھے اپنے آپ کو رب کہلانے کو شروع کر دیا تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جو فیرون تھے وہ بھی یہی تھے جھٹلانا یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی ہر معروف بات کا انکار اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلانا ہے جو کہا گیا ہے ہمیں اس کو کرنے سے انکار کرنا جھٹلانا ہے اللہ اور اس کے رسول کا اور قرآن کا بڑی سیدھی سی ایک لائن جو ہے وہ ڈراؤ کر دی گئی ہے جھٹلانا کیا ہے جو کہا گیا ہے معروفات جو نیک کام کرنے کے لئے کہے گئے ہیں جو طریقے کار بتایا گیا ہے جو ذابطہ حیات بتایا گیا ہے اس کو چھوڑ کے کچھ بھی کرنا جو ہے نہ وہ جھٹلانا ہے فکل نب کتنا ہم جھٹلاتے ہیں ہم اپنے گربانوں میں جان کے خود دیکھ لیں ہم نے کیا کیا کچھ جو ہے وہ اجاد کر رکھا ہے کہاں کہاں پہ ہم جو اللہ اور اس کے رسول کی ہدایت کو جو ہے وہ اگنور کرتے چلے جاتے ہیں وَقُلْ نَزْحَبَ جاؤ ان کی طرف جنہوں نے کیا تھا کہ فران نے جہاں وہ بندگی چھوڑ کے خود مختاری اختیار کر لی تھی اپنے آپ کو رب کہلاتا تھا کہلواتا تھا اور وہ کہتا تھا کہ میں ہوں جس کو چاہوں مار دوں جس کو چاہوں زندہ دوں وہ کہتا تھا ساری ملکتِ مصر میں جہاں وہ رزق میں دیتا ہوں کوئی اور دینے والا نہیں ہے یہ تھا اس کا جھٹلانا پھر کیا ہوا فَدَمْ مَرْنَا هُمْ تَدْبِيرًا تیس ناس کر دیا ہم نے ان کو پھر دو بندے اور پھر اس کے بعد اس قوم کے جو قوم چودر سمجھی جاتی تھی جو قوم غلام تھی ان کی جن سے جو بگار لی جاتی تھی جن کی نصبندی کر دی جاتی تھی جن کے بچوں کو قتل کر دیا جاتا تھا بچیوں کو سندہ رکھا جاتا تھا تاکہ ان کی نسل جو ہے وہ ختم ہو سکے پھر کیا ہوا جب انہوں نے جھٹلایا جب وہ سرکش ہوئے فَدَمْ مَرْنَا هُمْ تَدْمِيرًا ہم نے ان کو جو ہے وہ تباہ و برباد تیس ناس کر کے ہم نے رکھ دیا اور اسی طرح قوم نو جب جھٹلایا انہوں نے رسول اور رسولوں کو بیسیکلی رسول جو ہے وہ جمع ہے تو وہاں پہ تو ایک ہی نبی اترا تھا لیکن ایک رسول کا جھٹلانا سارے رسولوں کا جھٹلانا ہوتا ہے جب جھٹلایا انہوں نے رسولوں کو کیا کیا ہم نے اگرکنا ہم ہم نے ڈبو دیا سب کو ہم نے ان سب کو ڈبو دیا جس جس قوم نے جو جھٹلاتی رہی اللہ اور اس کے رسولوں کو رسولوں کو جو جو قوم جو ہے وہ آگے سے سرکش اختیار کرتے رہے گی اس کا انجام ہمارے سامنے ہے اگرکنا ہم اور سب کو ڈبو دیا ہم نے و جعلنا ہم اور بنا دیا ہم نے ان کو لِلْنَا سِ آئیَاتٍ ایک نشانی لوگوں کے لیے آج بھی وہ نشانی جو ہے وہ ہر کسی کو بتا ہے وہ جودی پہاڑ پہ جو ہے وہ کشتی رکی تھی وہ وہاں کا علاقہ جو ہے وہ ڈوبا تھا آج بھی اس کے بارے میں سائنس جو ہے وہ ہسٹری جو ہے وہ لکھی جا رہی ہے آج بھی اس کے بارے میں لوگ جو ہیں وہ بتا رہے ہیں ایک نشانی بنا دیا کہ جو اللہ کے حکم کی نافرمانی کرے گا ان کا یہ انجام ہوگا وہ کیا تھے رسول اللہ کے رسول کی اس سکت مزاق اڑایا کرتے تھے اس سہزا اڑایا کرتے تھے کہ یہ بابا سٹھے آ گیا ہے یہ جو ہے وہ کیا ہے سہرہ میں بیٹھا کشتی بنا رہا ہے بار بار بتاتے تھے رسول اللہ کے رسول کہ بھائی یہ اللہ نے جو ہے وہ مجھے حکم دیا کہ نہیں تو تم مار دیے جاؤ گے یہاں سہرہ یہاں پانی کیاں سے آنا ہے اب جب پانی آنے لگا تو پھر ایک تنور ابلہ اور اس کے بعد آسمان سے بارش ہوئی اور پھر جو ہے وہ اللہ نے کیا کہا اغرقنا ہم ہم نے ڈبو دیا ان سب کو اور ان سب کو ایک نشانی بنا دیا نشانی کیا بنا دیا ہے رہنے والی پھر وہی لوگ رہ گئے جو اس نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھے وَعَتَدْنَا اور تیار کر رکھا ہے ہم نے لِلِزْظَالِمِينَ ظَالِمْ لُگوں کے لیے عذابًا علیمہ عذاب ایک ہوتا ہے اٹسلف عذاب ایک ہے علمناک عذاب ہم کہتے ہیں فلاں مر گیا طبعی موت مر گیا لیکن اگر اس کی موت جو ہے وہ کوئی ڈیفرنٹ تو ہم کہتے ہیں کیا علمناک موت آئی اس کی تو یہ ایک عذاب اور ایک دردناک عذاب ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے وَعَدْنَ اور پھر اس کے بعد نوح کے بعد کون سی قوم اٹھی تھی نوح کی اسی جو لوگ تھے ان میں سے نئی قوم اٹھی آدھیوں کی ان آدھیوں کا ساتھ کیا ہوا وَسَمُودَ اور حضرت حود علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا گیا اپنے وقت کے سب سے بڑے انجینئے اور اپنے وقت کے سب سے بڑے جسامت والے اس سے بڑھ کے اللہ نے کوئی مضبوط قوم نہیں بنائی تھی وَعَدْنَ وَسَمُودَ اور سمود وَسَابُ الرَّسِ اور کومے والے کومے والے کون سے جن کے بارے میں میں پہلے بھی ارس کر چکا ہوں پچھلے ریگولر لیکچئر میں اس میں کہ وہ ایک نبی جس کا رس کا ذکر دو ہی دفعہ قرآن میں آیا ہے ایک سورہ کاف کی آیت نمبر بارہ میں اور ایک یہاں پہ اور بس اتنا کی آیا ہے کہ جس سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ کون سے نبی بھیجے گیا تھے اس میں مختلف روایات ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ یہ بستی کومے کہ اردگر جہاں وہ ایک بستی عباد تھی انہوں نے جہاں وہ اللہ کے رسول کو غالباً اللہ کا جو نبی تھا اس کو شہید کر دیا تھا تو اس کے نتیجے میں وہ سارے کے سارے جو ہے وہ کومے سمیہ زمین میں دنس دیا گیا تھے ایک یہ روایت ہے ایک غریب حدیث جو ہے وصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں نظر آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جنت میں ایک خبشی غلام جائے گا پوچھا کون سا غلام جائے گا انہیں کہا وہ کومے والوں کے ساتھ تھا کہ انہوں نے بہت زیادہ ظلم کیا تھا اپنی نبی کی اوپر اور نبی کو کومے میں پھینکی اوپر اس کے سل رکھ دی تھی تاکہ یہ یہی مر کب جائے تو وہ ایک ہی بندہ ان کے اوپر ایمان لائے تھا اور وہ حبشی غلام تھا وہ بچارہ لکڑیاں کارتا جاتا لکڑیاں کارت کے جا کے بیچتا بیچ کے کھانا لاتا تھوڑی سی چٹان سرکاتا رسی کے ذریعے ڈول کے ذریعے جہاں وہ نیچے کھانا نبی تک پہنچا دیتا اور وہ پھر کھانا کھا لیتے ایک عرصے تک وہ یہ کرتا رہا ایک دفعہ جب وہ لکڑیاں لینے کے لیے گیا لکڑیاں کارتیں اس نے کارتے اس کو ایک اونگ آئی اور اونگ آئی اور اللہ نے اس کو سلا دیا اور وہ سات سال تک سوتا رہا اس نے دوبارہ پھر اس کے بعد سات سال بعد آنکھوں لی کروٹ بدلی پھر سو گیا سات سال بعد چودہ سال بعد اٹھا اپنی لکڑیاں اٹھائیں وہی سے بزار گیا جا کے بیچیں بیچ کے کھانا لیا کنوان ڈونڈنے لگا کنوان ہی نہ ملے اب ہوا یہ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ اس قوم کو ہلاک کر دیا گیا تھا اس کی نسل نے جہاں وہ چودہ سال تھا یا کتنا عرصہ تھا واللہ عالم یہ میں نے کہا کہ ایک غریب روایت ہے کہ وہ ان کی نسلیں تھیں انہوں نے جہاں وہ پھر اس نبی کو مان لیا تھا کنوان جہاں وہ دفن کر دیا تھا یا یہ ہے کہ اسی قوم کو جہاں وہ اس غلام کو ساری عمر ڈونڈتا رہے وہ نہیں ملا وہ آیت کنوان ڈونڈتا رہا اس کو نہیں ملا تو یہ ان کا تذکرہ ہے یہاں پہ اس سے یہ بھی روایت ہیں غریب حدیث ہے واللہ عالم اس کے پیچھے حیکشل کیا ہے قرآن پاک میں چونکہ اس سے زیادہ نہیں ملتا دو ہی دفعہ تذکرہ فرمایا گیا ہے ایک یہاں پہ اور ایک سورہ کاف کی جہاں وہ آیت نے بربارہ میں اور کنوان والے اور اس کے درمیان کی بہت ساری قومیں قرآن جو ہے وہ جمع لفظ ہے قرآن کی جمع قرآن کہتے ہیں زمانے کو ایک عہد کو اب ایک عہد کتنا ہوتا ہے ایک عہد یہ تھا کہ وہ تمام صحابیوں کا عہد جنہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب وہ چلے گیا تو مطلب ہے کہ وہ ایک عہد ختم ہو گیا پھر وہن لوگوں کا عہد آیا جنہوں نے صحابہ کرام کو دیکھا اور ان سے ملاقات کی وہ ایک عہد تھا اور پھر ان کے بعد ان لوگوں کا عہد آیا جنہوں نے ان لوگوں کو دیکھا جنہوں نے صحابہ کرام کو دیکھا تھا تو یہ ایک عہد ہوتا ہے ایک زمانہ ہوتا ہے اس زمانے کی مدت جو ہے وہ بعض وقت اب دیکھیں جیسے ہم میں سے ایک عہد کے لوگ جو ہے وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں جنہوں نے پاکستان بنتے دیکھا جب کوئی بھی نہیں رہے گا تو ہم کہیں گے کہ وہ تمام لوگ چلے گئے جنہوں نے پاکستان بنتے دیکھا تو یہ عہد زمانہ کرن اس کو کہا جاتا ہے اس کی جمع کرون ہے اس کا مطلب ہے ایک زمانے کی قوم پھر باقی قومیں وَقْرُونَ اور بہت ساری قومیں بینہ زالی کا قصیرہ درمیان ان کے اور بھی قومیں آئیں کونسی قومیں پہلے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا پھر فنو علیہ السلام کا کیا گیا پھر آدھیوں کا کیا گیا پھر سموت کا کیا گیا اور پھر کا اس کے درمیان اور بھی بہت سی اس کا مطلب ہے بہت سارے لوگ آئے وَقُلَّنْ ذَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالِ ہر کسی کو ہم نے اسی طرح مسالیں دے بیان کی ہم نے ایسے ہی سمجھایا جیسے تمہیں سمجھایا جا رہا ہے ایسے ہی ان کو جو ہے وہ نبی آئے ان کے پاس آئے ان کے پاس کتابیں آئیں اللہ کا پیغام جو ہے ڈیٹیل کے ساتھ سمجھایا گیا وَقُلَّنْ تَبْرْنَا تَتْبِيرًا اور سب کو تیہ سنیس کر دیا ہلاک کر دیا ہم نے جتنے جھوٹرانے والے تھے جتنے ان راہ پہ نا چلنے والے تھے جو اس کو مزاق سمجھتے تھے استہزاء اڑاتے تھے ان سب کے سامنے یہ مثالیں میرے آپ کے سامنے اس لیے بیان کی جا رہی ہیں اگر ہم دی اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا تَبْرْنَا تَتْبِيرًا ہمیں بھی جو احلاک برباد کر دیا جائے گا ہمارا بھی کوئی نام لیوانی ہوگا آج بھی اللہ کے جو پیارے لوگ ہیں ان کے نام ہمارے سامنے ہمارے ٹپسے حببک صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فروغ عثمانِ غنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین اور جتنے تھے اس وقت خالد بن ولید کے قصے آج بھی جو پڑھے جاتے ہیں آج بھی جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری جو ہے وہ یاد کی جاتی ہے آج بھی حضرت عثمانِ غنی کی سخاوت جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے آج بھی گھر کا سارا مال لے کے جو ہے وہ آکر رسول اللہ تعالیٰ کے قدموں میں ڈال دینا صدیق اکبر کا احسار نظر آتا ہے ہمیں تو ان کی قصے یاد رہتے ہیں کتنوں کو جو ہے وہ ملون کے قصے جو ہے وہ ملون کی جو ابو جہل تھا ابو الہر تھا اور دوسرے تھے ان کی چیزیں یاد ہوں گی ان کو فَدَمَّنَا تَتْبِرَ دمیرہ تَتْبِرہ تبرنا تَتبیرہ ہم نے ان سب کو جو ہے وہ خلاہوں برباد کر دیا ختم کر دیا چلو یہ تو ہوگے کسے کہانیاں پرانے وَلَقَدْ عَتَو اور بلا شبہ آتے ہیں وہ الالکریہ تھی اس بستی کی اوپر اگر شام کی طرف جائیں تو راستے میں وہ بستی تھی وہ بستی صدوم کی بستی وہ صدوم کی بستی کون سی تھی جہاں پہ حضرت علوت علیہ السلام گئے تھے اور اس بستی والوں نے جہاں وہ جو لواتت کا فیل شروع کیا تھا جو ہم جنس پرستی ہوئی تھی وہ کام جو آج بھی جانور بھی نہیں کرتا وہ خبیص فیل جائے وہ انہوں نے کیا تھا تو اللہ نے ان کی اوپر عذاب لائے تھے اور عذاب کون سا تھا ان کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی تھی آتے ہیں وہ اس بستی پر الالکریہ تِلَّتِ وہ بستی جس کا برچائی کی جس کی اوپر بہت بری بارش بری بارش کیا تھی پتھر کہا گیا کہ جس طرح مزائل ہیتے ہیں اسی طرح اور ہر بتھر ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ہر پتھر کی اوپر ہر شخص کا نام لکھا ہوا تھا آتا تھا وہ آکے فائر ڈیریکٹ اسی کو لگتا تھا وہ تباہ و برباد کر دیئے وہ بستی زمین میں دنسا دی گئی تو یہ اس بستی پر تو گزرتے ہیں افلم جکون ہی حرونا پس وہ کیا نہیں اس کو دیکھتے کیوں نہیں اس کے اوپر نظر ڈالتے کیا سبق نہیں سیکھتے اس سے ہم بھی جو ہے وہ کتنے ہمارے ہاں کھنڈرات ہیں کتنے جو ہے وہ مہجو دھوڑو ہے ہڑپا ہے کتنی ہیں ہم روز عذاب آتے ہیں کیا یہ اللہ کا عذاب جو ہے جو آج زلزلہ آیا تھا عذاب نہیں تھا کیا کرونا عذاب نہیں ہے کیا ڈینگی مچھر عذاب نہیں ہے اب اس کے بعد دومی زون جو نیا آگیا وہ عذاب نہیں ہے ہر چیز ہمیں نظر آتی ہے لیکن ہم ان چیزیں لا پروہی کرتے چلے جاتے ہیں ہم اس کو طبعی قوانین کی طرف سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ بارش اسلی ہو گئی کہ اس دفعہ جو ہے وہ گرینری بہت ہو گئی اپنے ہم نے سو کال بنا رکھے ہیں ہم اللہ کی ان عذاب کو جو ہے وہ نہیں دیکھتے وجہ کیا ہے اب آخری اتنے سے ٹکڑے میں اس آیتِ کریمہ میں جو ہے ہمیں وہ وجہ بیان کر دی گئی ہے بلکانو بلکہ تھے وہ ہیں ہم لا یرجونا نشورا جی اٹھنے کی طوا نہیں رکھتے امید نہیں رکھتے یہ ہے نٹشل کرکس آف دا سٹوری کہ یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ جوارہ ہمیں ہم کہتے ہیں جو چار دن ہیں بس یہی ہیں آگے کس نے دیکھا کون آئے گا کون دیکھے گا یہ تو ایسی حقیقت ہے ایسی حقیقت جیسے آپ سامنے بیٹھیں اور میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں ایسے ہی ہونا ہے یہ دن آنا ہے اور یہ دن آنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے اگر ہم اس سے انکاری ہیں ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے تو یہ کرکس آف دا سٹوری دیکھیں ہر بات کی تان کس پہ ٹوٹتی ہے کہ تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے تم سے حساب لیا جائے گا اس سقت ہم کہیں ہمیں جانے دیں اب ہم پرچہ ٹھیک کریں ایگزامینیشن حال سے باہر نکلنے کے بعد یاد آجا کہ میں نے فلان سوال کا جواب ٹھیک نہیں دیا تھا مجھے دوبارہ ایگزامینیشن کمرہ امتحان میں جانے دے گا کبھی نہیں جانے دے گا کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اس نے جو کرتود کرنے تھے وہ کر آیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جو واپس ہی پھر اس وقت نہیں ہوگی جو بیٹھا کرنا ہے وہ اس ایگزامینیشن روم میں جہاں میں اس وقت ہیں کمرہ امتحان میں بیٹھ کے ہم نے کرنا ہے یہ محلت ہمیں دی گئی ہے ٹائم وہ تین گھنٹے کا ہمارے لیے فکس کر دیا گیا ہے کہ یہ ٹائم ہے یہ ٹائم کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے اب جو کرنا ہے اس میں کر لو نہیں کرو گے تو پھر جس کو تو یہ امید ہو کہ میں نے اس میں پاس ہونا ہے وہ تو فکر کرے گا اس کی وہ تو اس کے پیچھ اس کے لیے جو ہے وہ اپنا من مارے گا اپنے نفس کو جو ہے وہ ہلاک کرے گا جس کو کوئی فکر نہیں ہے وہ حرام حلال سب کچھ چلتا ہے کری جائے گا پھر اس کا کہنا کیا ہوتا ہے وہ اگلی کہنے ویکھی جب اگلی جینے ویکھی نہیں ہوگی پھر پھر وہ انجام بتا دیا گیا ہے کہ ان کا کیا انجام ہوگا وہ موں کے بل جو ہے وہ جہنم کی طرف دکھے لے جائیں گے اصل حقیقت یہی ہے کہ ہمیں اپنے آنے والے کل کی فکر کرنی ہے اور آنے والے کل کی فکر کے لیے ہمیں اپنا آنے والا آج ٹھیک کرنا ہے آج اگر ہم ٹھیک نہیں کریں گے تو ہمارا کل ٹھیک نہیں ہوگا دیکھیں کبھی ہم نے یہ سوچا کہ ہم جو ہے وہ بوئیں تو ککر نیم اور کہیں کہ اس کی اوپر پھل لگ جائے اس کی اوپر عام لگ جائے اس کی اوپر انگور لگ جائے نہیں لگ سکتا آج جو ہے میں حرام کھاؤں گا حرام پیوں گا حرام سے بچوں کی پروش کروں گا میں کیسے ان سے جو وہ فاقی امید رکھ سکتا ہوں میں کیسے امید رکھ سکتا ہوں کہ ہاں کل کو میں ٹھیک رہوں گا اصل میں کیا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے ہوتے ہم دھوکہ اپنے آپ کو دے رہے ہوتے ہیں میں نے دھوکہ ریاض صاحب کو دیا ریاض صاحب نے اس کو دیا اس نے اس کو دیا گھوم پھر کے وہ میرے پاس ہی آنا ہے میں نے کسی سے رشوت لی میں نے آگے سے جب دودھ لیا تو دودھ والے نے ملاوٹ کر دی وہ دودھ جب میں نے پیا تو اس کے بعد اس کے بعد ڈاکٹر کے پاس جانا پڑ گیا یہ گم گما کے یہ حرام کا مال پلتا نہیں ہے حرام کا مال جس راہ سے آتا ہے اسی راہ سے نکل جاتا ہے برکت صرف اور صرف حلال کی کمائی میں ہوتی ہے تو ہمیں اپنے آنے والا کل کے لیے آج ٹھیک کرنا ہے اس امید اس توقع اس حقیقت کو جان کے کہ کل کو ہمیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے جب یہ بات ہمارے اندر بیٹھ جائے گی تو ہمارا آج بھی ٹھیک ہوگا اور کل بھی ٹھیک ہوگا اور یہ کیسے آسکتی ہے یہ قرآن کو سمجھے بغیر نہیں آسکتی یہ قرآن کو پڑے بغیر نہیں آسکتی قرآن کو عملیات کا عملیات کی کتاب مت بنائیے قرآن کو احسال سواب حصول سواب ہے کوئی شک نہیں ہے لیکن اس کام کے لیے مت رکھئے یہ مردوں کے لیے نہیں اترا یہ زندوں کے لیے اترا ہے ہم نے مردوں کے لیے بنا لیا کہ ٹھیک ہے اس کے لیے ہم پڑھ دیتے ہیں ٹھیک ہے صدقہ جاریہ ہے پڑھنا چاہیے لیکن جس کام کے لیے اترا ہے اس کام کی حقیقت پہلے ہمیں سوچ لینے چاہیے زندوں کے لیے اترا ہے زندہ لوگوں کے لیے محلت زندوں کے پاس ہی ہوتی ہے مردہ تو پھر محتاج ہو جاتا ہے اور جو محتاج ہو جاتا ہے پھر اس کے لیے آپ نے کیا کیا اگر ہم آج کسی کے لیے کچھ کریں گے تو کل ہماری اولادیں ہمارے لے کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے رستے بچرنے کی ہمت اور تفیق دے ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی استقامت نصیف فرمائے جزاک اللہ خیار سبحانک اللہم و بحمد و بشن اللہ 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 انتا استغفر و قاتبول عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم بارک اللہ محمد و علی محمد بارک تعالی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمد و مچید ربنا لا تعاقصنا انسینا و اختانا ربنا ولا تحمل لینا اسراں کما حملتا وللذین قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا تاکتلنا بهی وفونا وخفر لنا ورحمنا انتقرنا فنسننا علی القوم بالکافرین ربنا لا تضیق قلوبنا بعد اس خدائتنا وحب لنا من لدن کا رحمہ انکا انتا الوحاب رب اغفر ورحم وانتا خیر الرحم یا رب ارحم ہم آکم رباء یانی سغیرہ اللہم مخفر لنا ورحمنا اللہم مخفر لنا ورحمنا سبحان رب کا رب العزت اما یصفون وسلام علی المسلم والحمدللہ رب العالمین جزاکری